بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عبادات میں اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلی عبادت ہر مسلمان پہ لازم ہے وہ نماز ہے اور نماز بغیر طہارت کی نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے جن میں سب سے اہم چیز انسان کے جسم کا انسان کے کپڑوں کا اور انسان کو پوری طرح طہارت میں ہونا یہ ضروری ہے اور یہ جو انسان کی طہارت ہے اس کے لیے غسل ضروری ہے یا انسان کے لیے وضو ضروری ہے اور غسل نہیں کر سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ تیمم کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا پڑھنا ہوتا ہے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان پاک ہونے کی نیت کرے اور نیت صرف دل سے ارادہ ہے نہ یہ کہ اس کے کوئی الفاظ ہیں نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ تین دفعہ دھونا ہے اور اس کے بعد انسان کے جسم پہ لگی ہوئی کوئی پالیدی ہے تو اس کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے دھونا ہے اور اچھی طرح سنجا کرنے کے بعد دوبارہ پھر ان دونوں ہاتھوں کو سابن وغیرہ سے یا مٹی وغیرہ سے دھونے کے بعد وضو کرنا ہے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو کرنے کے بعد پھر اپنے ان دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر سر کے دائیں سیٹ پہ اور بائیں سیٹ پہ جو ہے وہ ڈالنا ہے تین دفعہ پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح جو ہے وہ ہلایا جاتا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا جاتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف اس طرح کر کے پانی بہا لینا پورا اور آخر میں دونوں پاؤں کو جو ہے وہ فیر سے دھولینا اس طرح کر کے غسل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا طریقہ یہی بیان ہوا ہے حضرت امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کرتی ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ فکس کر سکیں کہ غسل میں یہ فرض ہے اور یہ فرض نہیں ہے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے غسل کیا ہے اسی طریقے سے غسل کرنے کا نام ہی غسل ہے نہ یہ ہے کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ واجب ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ غسل کے دوران جو ہے وضو کیا جاتا ہے اس وضو کرنے کے بعد اگر انسان کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا ہے تو غسل پورا کرنے کے بعد وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے لیکن اگر انسان کا غسل کے دوران جو وضو کیا ہے اس کے بعد اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا ہے تو اب غسل پورا کرنے کے بعد وہ الگ سے وضو بھی کر لے اس طرح کر کے انسان جو ہے وہ غسل اور وضو کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قضاء حاجت کے لیے جب انسان نے جانا ہے تو اس کے کچھ عذاب اس طرح ہے کہ انسان کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہو تو دائیں پاؤں کی بجائے بائیں پاؤں آگے کرنا ہے اور بائیں پاؤں سے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اور جب قضاء حاجت کر کے انسان باثروم سے ٹوائلٹ سے باہر نکلتا ہے تو باہر نکلتے وقت اپنا دائیں پاؤں نکالنا ہے اور دعا پڑھنی ہے غفران کا اور قضاء حاجت کے عداب میں جو سب سے بڑی اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ نہ ہی اس کا قبلے کی طرف مو ہو اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹ ہو قبلے کی طرف مو کرنا پیٹ کرنا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منف فرمایا ہے یہ حکم عام ہے خواہ کوئی چار دیواری میں کر رہا ہے یا چار دیواری سے باہر کر رہا ہے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بشاپ کے چھنٹوں سے بچانا ہے کیونکہ بشاپ کے چھنٹے جو ہے اس سے عذاب قبر ہوتا ہے کسی طرح بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے وہ بشاپ کرے اسی طرح عذاب میں اس چیز کا بھی منحوظ رکھنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھونا ہے دائیں ہاتھ سے سنجا نہیں کرنا صفائی نہیں کرنی پانی تو پہنچا سکتے ہیں لیکن صفائی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے یہ ہیں قضاء حاجت کی عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ان تمہا باتوں کے جاننے کے بعد جب ہم وضو کو عملی طور پر شروع کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھے کے بغیر وضو نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم قرار دیا ہے اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو دونوں اتھیلیوں کو جو ہے وہ دھویا جائے گا یہاں سے جو ہے وضو جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کا طریقہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے نیت کرے کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور اس میں نیت ارادہ ہے دل کا صرف اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ کوئی انسان الفاظ بولے صرف ارادہ کر کے انسان جو ہے وضو کی طرف آتا ہے اور وضو کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ذہن میں رکھ لے کہ مسواق کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مسواق جو ہے یہ وضو سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے وضو کے دوران کولی کے وقت بھی کی جا سکتی ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے بھی مسواق جو ہے وہ کر سکتے ہیں اوپر نیچے کر کے دائیں بائیں مسواق جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور وضو سے پہلے اس بات کا بھی ذہن میں اکھ لیں کہ تمام آزا کو دائے طرف سے شروع کرنا ہے دھونے کے لیے اور یہ جو آزا کا دھونہ ہوتا ہے یہ کم از کم ایک بار ہے اور زیادہ زیادہ تین بار ہے تین بار سے زیادہ دھونہ جائز نہیں ہے اور ایک بار سے کم بھی انسان نہیں کر سکتا ہے ایسا بھی کر سکتا ہے کچھ آزا کو ایک بار کچھ آزا کو دو بار اور کچھ کو تین بار جو ہے وہ دھولے اور یہ جو دھونہ ہوتا ہے پانی لے جانا مقصد نہیں ہے دھونہ مقصد ہے اگر انسان نے دونوں ہاتھوں سے چہرے کی طرف پانی لے گیا اور کچھ حصہ گھیلا ہو گیا اور کچھ حصہ گھیلا نہیں ہوا ہے دوبارہ پھر پانی لے گیا پھر جا کے پورا چہرہ دھولا ہے تو یہ دھونا ایک شمار ہوگا پانی لے جانے کی تعداد نہیں ہوتی ہے دھونے کی تعداد جو ہے وہ ہوتی ہے اور جب وضوح کو عملن شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو کم از کم ایک بار زیادہ سے زیادہ تین بار دھویا جائے گا اور پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر آدھا پانی موہ میں ڈالا جائے گا موہ کو بند کر لیا جائے گا اور باقی آدھا پانی ناک کے ساتھ لگا کے ناک میں کھینچا جائے گا اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنے کے بعد ناک کا پانی جھاڑ دیا جائے گا اور آخر میں موہ کا پانی نکال کے بہر جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال دیتے ایک ہاتھ سے ایک ہی چلو سے کولی بھی کرنی ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے اور اس عمل کو تین بار زیادہ زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چہرہ دھونا ہے ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملائیں اور پھر جو ہے وہ چہرہ جتنا انسان کا بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوگ سے لے کر دوسرے کان کی لوگ تک یہ درمیان جو جگہ ہیں اسے چہرہ کہتے ہیں اس پورے کو جو ہے وہ دھونا ضروری ہے کوئی جگہ بھی خوشک نہیں رہے گی دونوں ہاتھوں سے پانی لے جا کر اچھی طرح جو ہے وہ چہرے پہ جو ہے وہ ڈالا جائے چہرہ دھونے کے بعد پھر ایک چلو میں پانی لے کر داڑی کے نیچے جو ہے وہ ڈالا جائے اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے داڑی کا جو ہے وہ خیلال کیا جائے گا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھونے کا طریقہ چہرہ اس طرح دھونے کے بعد پھر جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ پانی لے کر اس کو اوپر کر کے بائیں بازو کے اوپر ڈال کے پورے بازو کو کوہنی سمیٹ جو ہے وہ پورے کو جو ہے وہ دھویا جائے گا کوئی جگہ جو ہے اس میں خوشک نہیں رہنی چاہیے ایک بار کم از کم زیادہ زیادہ جو ہے وہ تین بار اسی طرح پھر صحیح طریقہ یہ کہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں بازو کے اوپر ڈال کر اسے بھی دھونا ہے اور انگلیوں میں خلال بھی کرنا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے پورے کے پورے دونوں بازوں کو دھونے کے بعد پھر ان دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے شروع میں رکھنا ہے اور دبا کر آخر میں پیچھے تک جو ہے وہ لے جائیں گے جہاں بال ختم ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ پورے ہاتھوں کو دبا کر شروع میں لائے جائے گا جہاں سے مسا کرنا جو ہے وہ شروع کیا تھا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسا کرنے کا ایک طریقہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سر کے درمیان میں رکھا جائے گا اور جس طرح باز جھکے انہیں اسی طرح جو ہے پورا پیچھے تک جو ہے لے جا کے نیچے تک جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا یہ ہے مسا کرنے کا دوسرا طریقہ سر کا مسا کرنے کے بعد نیا پانی لیے بغیر کانوں کا مسا کرنا ہے اس انداز سے کہ شہادت کی انگلی کان کے سراخ میں ڈالی جائے گی اور جس طرف سے وہ اوپر گھوم کے آ رہا ہے راستہ اسی طرف سے گھوماتے ہوئے اوپر آئیں گے اور پھر یہ جو انگوٹھا ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے سے کانوں کے پیچھے سے جو ہے وہ مسا کرتے ہوئے کرتے ہوئے آگے تک لاکے کانوں کے سامنے والا حصہ جسے کنپٹیاں کہا جاتا ہے یہاں تک کبھی مسا کیا جائے گا مسا کرنا جو ہے وہ ایک بار ہے اور باقی آزا کو کم از کم ایک بار زیادہ زیادہ تین بار جو ہے وہ دھو سکتے ہیں اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھونا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے دائیں پاؤں پہ دھوڑا دھوڑا کر کے ڈالا جائے اور چھوٹی انگلی جو بائیں ہاتھ کی ہے اس سے دائیں طرف سے شروع کر کے جو ہے وہ انگلیوں کو خیلال کیا جائے اس عمل کو ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونا ہوتا ہے پانی لے جانا مقصد نہیں ہے دھونا مقصد ہے یہ ٹکھنوں سمیت پورے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ دھویا جائے گا ٹکھنوں سمیت پوری طرح جو ہے وہ دھو لینے کے بعد پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو اسی طرح جو ہے وہ دھویا جائے گا یہاں پہ بائیں پاؤں میں دھونے میں بھی بہتر یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی لے کر چلو بھر کر تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈالا جائے گا اس بائیں پاؤں کر اور اسے مل کر جو ہے وہ دھویا جائے گا انسان اگر ٹوڑی کے نیچے بھی کرتا ہے تو پھر بھی بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا کم از کم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چھوڑے یہ کرنے کے بعد پھر جو ہے انسان آگے یہاں آکے انسان کا وضو جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور وضو کے مسائل میں یہ بات بھی ذمہ رکھ لیں کہ سر کے مسے کے ساتھ جو ہے وہ گردن کا مسہ الگ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اس طرح کر کے جب ہم وضو پورا کر لیں گے تو آخر میں وضو کے بعد کی دعا ہے انسان اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی اس دعا کو پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس دعا کے پڑھتے وقت اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھانا یا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف کرنا اس طرح کی کوئی دلیل اس طرح کی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بیان ہوئی ہے صرف دعا کا پڑھنا ثابت ہے انگلی کا اٹھانا یا چہرے کی قبلے کی طرف کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی بیان موجود نہیں ہے وضو کو پورا کر لینے کے بعد انسان اپنے آزا کو خوشک کر سکتا ہے کسی بھی کپڑے سے اور چھوڑ بھی سکتا ہے اس طرح وضو کے مسائل میں یہ بھی ذہم رکھ لیں کہ انسان نے اگر باوضو ہو کر اپنے پونبے جرابے پہنی ہیں یا چمڑے کے موزے پہنے ہیں ایسی جرابے جن کے اندر پونچ چھپ جاتا ہو نظر نہ آتا ہو اور ٹکھنے سے اوپر ہوں باوضو ہو کر طہارت کی حالت میں پہنیے تو انسان ان کے اوپر مسا کر سکتا ہے اور یہ مقیم ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات مسا کر سکتا ہے اور مسافر ہے تو تین دن اور تین راتیں جو ہے وہ مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یہ ہے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت موجود ہے جو انسان کے آزاد دھونے ہوتے ہیں مثلا بازو ہے اور پاؤں ہیں کوئی جگہ اگر کسی وجہ سے نہیں دھو سکتے ہیں وہاں کوئی زخم ہوا ہوا ہے کوئی پٹی لگی ہوئے تو گیلہ ہاتھ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ پھیل لیا جائے تو یہ انسان کا وضو جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے جن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھ لیں کہ انسان بشاب کر لے یا بڑا بشاب کر لے یا انسان کی ہوا کسی طرح بھی خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انسان کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے بشاب وغیرہ کے علاوہ ایک منی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یا ایک انسان سے ویسے ایک پانی نکلتا ہے جسے مزی کہا جاتا ہے جو انسان کے شاہوت کے وقت ایک لیس دار پانی نکلتا ہے اور وضی انسان کے بشاب کر لینے کے بعد پھر کچھ چکنہٹ آ جاتی تو اسے وضی کہا جاتا ہے یاد رکھ لیں کہ منی کی وجہ سے غسل ہوتا ہے لیکن اگر مزی یا وضی کا پانی آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے غسل نہیں ہوتا ہے اسی طرح انسان بغیر کسی پردے سے اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انسان سو جاتا ہے جس حال میں بھی سو جائے سو جائے خواہ وہ کھڑا ہو کر خواہ وہ بیٹھ کر لیٹ کر ٹیک لگا کے ٹیک لگائے بغیر سو جائے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفریق نہیں ہے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں فرق یہ ہے کہ سونے اور اونگنے میں فرق ہے اونگنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے غافل ہوتا ہے لیکن باہر کی چیزوں کا اس کے خیال ہوتا ہے اچانک اس کے پاس کوئی آہستہ سے جا کر بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو پتا چل جاتا ہے اونگنے کی وضان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نیند اگر گہری آ جائے جس سے انسان اندر باہر سے غافل ہو جاتا ہے تو نیند سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر انسان نے اونڈ کا گوشت کھا لیا ہے تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ خون نکلنے کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی کسی جگہ سے کوئی خون وغیرہ نکل جاتا ہے جسم سے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی انہیں تیر لگتے رہے زخمی ہوتے رہے خون نکلتا رہا اور انہوں نے اپنی نمازوں کو جاری رکھا ہوا ہے اس لئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس طرح انسان کو اگر قیع آ جاتی ہے خواہ وہ مو بھر کے آئے تھوڑی آئے زیادہ آئے نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ میں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کیلئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ